اسلام علیکم میڈیو فینزن فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں ناشتے سے میں نے منگائے تھے چنے بھونے وے اور ساتھ میں نے بنایا تھے پراتھے تو یہ کر رہی ہوں میں ناشتہ اپنا ریٹی اور بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی مجھے نا فرائی چنے بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میرے گھر کے پاس سے بڑے مزے کے فرائی چنے ملتے ہیں اور یہ لاس جو ولوگ میں نے بنایا تھا نا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ایک سٹر بنایا تھا اور ساتھ میں نے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو تھوڑی تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں زیادہ تو نہیں کر رہی ہوں کچھ کلپ میرے نا ڈلیٹ ہو گئے تھے موبائل سے تو فرینڈ میں نے جو چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا نا میں نے تقریباً اس کو آدھا گھنڈے کے لئے رکھ دیا تھا پھر میں نے نا کرائی نکالی تھی اور پتہ نہیں اس کے بھیج میں کسی بچے نے چمچ مار دیا یا کیا تو نونسے کی کرائی میری تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہوگی ہے تو میں نا اب تھوڑا سا اس کے بھیج میں آئل کو ایٹ کروں گی اور یہ جو چکن کے پیش تھے نا یا میں اس کے بھیج میں آہستہ آہستہ سے رکھنا شروع کر دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے نا ہمارا چکن گلز ہے اور ویڈیو پتہ نہیں میں نے بنائی تو جو روز سے لیکن بتا نہیں کیوں ایسے لمبائی میں ہوگی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس کو اکنور کرنا اور میری ریسپی کو آپ دیکھیں اور مجھے بتانا کہ میری یہ ریسپی کیسے لگی میرے نا جب میں اس کو فائنل تش میں نے اس کو دیا ہے نا تو میرے سے نا وہ کلپ دلیٹ ہو گیا تو سوری میں آپ کے ساتھ وہ نہیں شیئر کر سکی ہوں تو بس یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو نا نکال کے تبوے پہ رکھوں گی اور تبوے پہ رکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو کوئلے کا دم دوں گی تو بڑی پیاری سی خوشبو آجے گی اور بہت زبدست بن جائے گا تو میں نے پھر سے دھنیا اور پدینہ جو ہے وہ دھوکے اچھی طریقے سے صاف کر کے رکھ لیا تھا تو میں نے کہا رمضان آرہا ہے تو رمضان کے لئے نا تھوڑی تھوڑی سی تیاریاں میں اپنی سٹارٹ کر لوں تو میں نے اس دھنیے کو پتی پتی علیدہ کر لی تھی اس کی اور نا پدینے کی پتیوں کو بھی علیدہ کر لیا تھا تو ابھی جو ہے نا میں چٹنی بناوں گی چٹنی میں میں نے ناردانہ اور زیرہ نمک اور دو تین لسن کے جو ہے ڈال کے نا تو میں اس کو بلینڈ کرنے لگی تھی تو بلینڈ کرتے کرتے میرا بلینڈر اتنی زور سے ٹک کی آواز آئی اور میرا بلینڈر ہو گیا ٹوٹ گیا نیچے سے تو پھر میں نے یہ کسی سے منگوایا تھا بلینڈر تو اب میں اس کے بیچ میں اپنی چٹنی کو بلینڈ کر رہی تھی بلینڈ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ میں سب کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور میرا جتنا گرینڈر کا جو جگ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو میں اب نیا لوں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی جب وہ ٹوٹا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جب میں نیا بائی کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باتانا کہ رمضان کے آپ لوگ کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں کیا کیا تیاریاں کر لئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹوٹ گیا تھا اور دکھ بھی ہوا بھی کو آپ مجھے نیا لینا بڑے گا یہاں دیکھوں گی اگر چینج ہوا تو چینج کر لوں گی اور یہ دیکھیں میرے اتنے سارے برطن بھی کھٹے ہو گئے تھے تو ابھی نا میں یہ اس کو نا آئیس کیوب کے بیچ میں ڈال کے نا تو فریزر میں فریز کر لوں گی جب میں اس کو فریز کروں گی نا تو پھر اس کے بعد نا جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ایک ایک کیوب نکال کے تو دہی کے بیچ میں ڈال لوں گی اور ہمارا رائیتہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ رمضان کتنی دف روٹین ہوتی ہے شکر خدا کا کہ اللہ پاک ہمیں رمضان نصیب کر رہے ہیں تو میں جو ہے اس لیے میں نے یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے سے کام کر لی ہیں کیونکہ ٹائم کی تھوڑی بہتشت ہو جاتی ہے نماز کا اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام پہلے سے کر لو نا تو پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی تو اس لیے میں نے یہ سارے چھوٹے چھوٹے سے کام کر لی ہیں میں نا اب بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے املی اور عالی بخارے کی چھٹنے بھی بنا لی ہے اور میں نے دہیں اور بدینے کی بھی بنا لی ہے دونوں کو اس کو بھی فریز کر لوں گی اور اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ جب مجھے ضرورت پڑے جب بھی ضرورت پڑے میں نکال لوں اور استعمال کر لوں تو آپ لوگ بتانا مجھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا دیاریاں کی ہیں تو اب بھی میں املی اور عالی بخارے کی چھٹنے بھی بناوں گی تو میں نے ان کو رات کوئی بھی کہو دیا تھا اور سوکھی آلو بخارنی ہوتے جو وہ ان کو بھی میں نے نا خورمانیا سوری آلو بخارنی خورمانیا ان کو بھی میں نے بھگو دیا تھا تو صبح اٹھتے ہی نا میں نے اس کا نکال لیا تھا جس کے پیش میں گیت کی ہوتی ہے نا وہ میں نے اس کا نکال کے سیپرٹ کر لی تھی اور جو اس کا پل پلتا ہے نا وہ بھی میں نے نکال کے سیپرٹ کر لیا تھا تو ساتھ ساتھ نا اب میں نے سب سے پہلے میں اب میں نا اس کے پیش میں جو میں نے املی کی چٹنی بنانے لگ گئے نو اس میں میں ڈالوں گی چینی زیرا اور ریڈ فوڈ کلر ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور نہ میں نے مرسے بھی ڈالی تھی اور ساتھ وہ بھی ڈالا تھا کیا نام ہے سین سے ہی نکل گیا چینی زیرا اور فوڈ کلر یہ میں نے ڈالا تھا اور یہ میں نے جو سوکھے خورمانیاں تھی ان کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا بلینڈ کر کے یہ میں نے رکھ لیا اب سب سے پہلے میں بناؤں گی املی کی چٹنی اور یہ بڑی تیسٹی بنی تھی تھوڑی سی محنت تو ہوئی ہے لیکن نا آگے رمضان میں نا یہی چیزیں نا ہمارے لئے سہولت ہو جائے گی تو کافی ٹائم لگا تھا یہ بننے میں تو اب میں نا تھوڑی سے جب اس کے بیچ میں نا تھوڑی سے ببلز بننا شروع تھے تو میں نے یہ سارے سپائسیز اس کے بیٹ میں ڈال دیا تھے ہاں میں نے بتانا بھول گی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ بھی میں نے اس کے بیچ میں آٹ کیا تھا اور بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی مزے کا ٹیسٹ آیا تھا جو خورمانیوں کی چٹنی تھی وہ بھی اسی طرح سے ہی بنی تھی اور وہ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی میں نے صرف اس کے بیچ میں فوڈ کلر نہیں ڈالا تھا اور یہ دونوں میری چٹنیاں بن کے ریڈی ہوگی تھی تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ باک میں بتانا کہ آپ لوگ کا میری یہ والی ریسی بھی کیسی لگی ہے اور آپ لوگ مجھے یہ بھی بتانا کہ آپ لوگوں نے کون کون سی چٹنیاں بنا کے رکھ لیئے ہیں تو میں نے تو ابھی فی الحال یہ دونوں چٹنیاں بنا کے رکھی ہیں اور دھنیاں اور دینے والی چٹنی بنا کے رکھی ہیں اور یہ نا میں نے ان دونوں کے اوپر نا نام لکھ کے رکھ لیئے تھے تاکہ مجھے یاد رہے کہ املی والی چٹنی کون سی ہے اور خورمانی والی چٹنی کون سی ہے تو ابھی نا میں اپنی پرنٹس کے ساتھ جا رہی ہوں باہر مارکیٹ تک مجھے کچھ تامان لینا تھا کچھ بچوں کی لیسے وغیرہ لینی تھی کچھ بٹنز وغیرہ لینے تھے تو ابھی جو ہے نا میں وہ اپنی فرنڈ کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہ تو میں آپ کو نہیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کیونکہ وہ میں ایت کی تیاری کر رہی ہوں تو وہ لیسے وغیرہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کروں گی جب وہ سیل کے آ جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو راستے سے نا ہم لوگوں نے کھائی تھی آئس کریم کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی بہت زیادہ تو ہم لوگوں نے راستے سے کھائی تھی آئس کریم میں تھی میری دو فرنڈز تھی اور نا میں اپنے ساتھ لے کے گئی تھی حاشر کو تو میں نے ان سب کے لیے لی تھی آئس کریم تو بڑا مزایا تھا ہم لوگوں نے بہت انچوائے کیا تھا اور حاشر کے سکول میں نا ایک ایونٹ آ رہا ہے ریزلٹ کا نا ریزلٹ سیلیبریشن آ رہی ہے تو اس میں نا ہاشر نے پرفارمنس میں حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک سب بچوں کو کامیاب کریں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ہاشر کا میں نے ڈریس لینا تھا راستے سے وہ بھی میں نے اس کا سوٹ جو تھا وائے کیا تھا تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو کیسے لگا نیوی بلو کلر کا سوٹ تیچر نے بنگوایا تھا اور جو واسکٹ تھی نا وہ بھی نیوی بلو کلر کی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ جب میں اس کو تیار کروں گی اور جب ہم لوگ ریزلٹ لینے کے لیے جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیکس سنڈے کو ان کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو انشاءاللہ میرا وہ بھی ویلوک آئے گا ابھی میں نے ہاشر کے خسے لینے لیکن یہاں سے نہیں مل رہے تھے وہ میں خسے لینے کے لیے اس کو خسا محل لے کے جاؤں گی تو وہاں سے میں اس کے خسے بائے کروں گی تو تھوڑا سا کلپ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں آئسکرین گرمیوں میں آئسکرین کا بہت مزا آتا ہے تو راستے میں سے میں نے بچوں کے لیے دونوں بیٹیوں کے لیے لیے تھے سموسے اور رول تو ابھی میں نے گھر آگئی اور گھر آکے میں نے بنائی یہ چائے اور ابھی ہم لوگو انجوائی کر رہے ہیں سموسوں کو اور رول کو اور جو میں نے آج دن میں بنائی تھی نا چٹنی تو یہ وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چلیں جی آپ کو میں نے پاکستان کی سیل کروا دی اب ہم چلتے ہیں یوکے آپ لوگ ہران ہو گئی ہوں گے یوکے کیسے پاکستان سے اقدام ہم یوکے کیسے فونچ گئے ہیں تو میری بہت اچھی سبسکرائبر بھی ہیں اور بہت اچھی میری فرنڈ بھی ہیں تو انہوں نے یہ مجھے کلپس بنا کے بھیجے تھے وہ آوٹنگ پہ گئی تھی نا تو انہوں نے مجھے یہ کلپ بنا کے بیجے تھے ان کا بھی چینل ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ان کا کون سے چینل ہے تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ کلپ نا آپ اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کرنا تو وہ پوری تھی مجھے بہت خوشی ہوگی تو ان کی خوشی کے لیے نا آج آپ سب کو میں یوکے کی سیال کروا رہی ہوں ماشاءاللہ کتنی پیاری سندری ہیں ایسی سندری ہیں تو ہم لوگوں نے کلنڈرز میں دیکھی تھی لیکن میں آپ لوگوں کو ریل لائف میں دکھا رہی ہوں اللہ پاک میری دوست کو بہت لمبی زندگی تھی اور ان کی پریشانیوں کو دور کریں آمین سم آمین اور یہ ان کی بہت پیاری سی کیٹو ہے جو ان کی ونڈو میں سو رہی تھی تو انہوں نے ان کی بھی ویڈیو بنا کے مجھے پھیجی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں جیسے دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی کیٹو ہے نا تو اگر آپ میرا بیلوگ دیکھ رہی ہو تو ضرور مجھے بتانا آپ کو کیسا لگا نا میں نے آپ کی ویڈیوز ایڈ کی چلنے جی ملتی ہوں آپ سے کسی اور بیلوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے